اور مرزا جہلمی بولے گا اُتھی غزبہ کہاں سے چلے گے ایک کتے دے دماغ میں جب پاؤں کتوں سے واقع نہیں مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے تو ابن دیمیاں کی کیا بات کرتا ہے کہاں پہ راجہ بوجھ کہاں پہ گنگو تیلی حضرات اگر اپنی قدر جھوٹا ہے یا قذاب ہے یا مکار ہے یا دجال ہے لوگوں کا اپنے دام تصویر پہ پھنسانا چاہتا ہے لوگوں کا سیدنا امیر معاویہ کی ساتھ اقدس سے پرکشتہ کرنا چاہتا ہے لوگوں کے ذروں کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ساتھوں کے حوالے سے تشکیق کی اپیاری کرنا چاہتا ہے یہ شخص قرآن سے کتنا جاہل ہے اسے مس بھی نہیں قرآن سے روایات میں کھویا لیتا ہے نا روایات میں تحقیق کرتا رہتا ہے کھویا لیتا ہے قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں جہالہ نلو جوئل ہے پہلے تو سی ساڑھے خلاب بک بک کر دے ہو اور صحابہ دے خلاب بھوکن لگ پہ ہو درد درد کتے ہو اور ساری امت کے اکابر کے خلاب بھونکتا ہے کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی کچھ تم مندر کچھ محرابی کچھ ہو رافز کچھ ہو وہابی تم ہو اہد نو کی خرابی روش کلابی فکر تزابی آج مسلم ٹی وی قادیانیوں کا کھلا ہوا اس کے پر جی کون آگیا جی علی بھائی آرہے ہیں علی بھائی یہ حوشی کی بات ہے یہ بدبختی کی بات ہے کتب آن لائن آپ اکثر لوگ جانتے ہوں گے یہ پروڈیم ہے وہاں پر بلایا جاتا ہے کئی علماء کو بھی بلایا جاتا ہے اور ایک جاہل جینئر صاحب کو بلایا جاتا ہے محمد علی نرزا صاحب کو اسلام کے حوالے سے بلکل چاہے صاحب تک پہنچانے کے لئے کر رہا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑے سا شعور اور عقل ہوگا تو یہ سمجھ جائیں گے کہ اس آدمی کا مقصد سوائے فتنہ پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں دین کا مسئلہ دیندار سے ملتا ہے یہ یاد رکھیں دین کا مسئلہ انجینئریوں سے نہیں ملتا انجینئرنگ کرنے سے نہیں ملتا علم دین عالم دین سے ملتا ہے انجینئرنگ انجینئر سے ملتی ہے عالم دین سے نہیں ملتی ایک انجینئر ہے مرزا وہ کہتا ہے کہ میں ایمہ اربا سے بھی زیادہ علم رکھتا ہوں وہ انجینئرنگ کرے یہ تو نہیں کہ ایمہ اربا پہ آگئے ایمہ اربا کی علم سے بھی اس کا علم زیادہ ہوگیا ماشاءاللہ ان کی جوتی کے برابر بھی تیرا علم نہیں ہے مرزے دے چیلے جولے دے انہوں دس میں میں نے کہا میں تم مت بتاؤ کہ دین کیا ہے تو اپنا دین اپنے کو نہ کمیں نہ کرتا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بس ہمارے لئے دونوں جانب میں سہارا اتنا ہی کافی ہے لے جاتا انجینئر علی مرزا کے لئے کوئی ایسا ثبوت ہے جو دین کے خلاف ہے آپ جائیں تھانے میں پہلے ایپ آئی آر کٹوائیں اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کہ آئے وہ تو اس کو تو حضرتی جو بیچے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی بات تو نہیں آنے چاہیے کہتا ہے کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا اس کا نام ہے وہ آپ کو بھی غلط کہتا ہے مرزا کا نام بھی تو ختم نہ دے مرزا ہے نا یا مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے ایک مولوی اٹھیا نما اسلام دے نہ دے انہیں اسلام دا پردہ ہو رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا آن دا ہے نا پا دے انہوں میں جاننا اے خبیصہ تو دے اپنے پیو انہوں نہیں جاندہ مرزا محمد علی انجینئر تمہیں آخری وارننگ دے رہا یہ بالکل آخری وارنگ ہے اس سے پہلے تم نے میرے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی میں نے جواب دینا یہ مناسب نہیں سمجھا کہ تم جیسے لوگوں کو جواب دے کے میں تمہیں زیادہ مطور اور مشہور نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب کیونکہ تم جناب سیدہ پر بات کر رہے ہو تم امیر المومنین پر بات کر رہے ہو تو یہ آخری وارنگ ہے اگر اس کے بعد تم نے اہل بیت علیہ السلام کے کسی ایک فرد کے بارے میں اپنی زبان سے توہین امیز ایک جملہ نکالا تو میں کوفہ کے کسابوں سے لے کے جہلم کے حجاموں تک ایک ایک اشہ دنا جانتا ہوں پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس کا تعلق کہاں سے تھا لہٰذا بہتری اسی میں ہے اپنا عقیدہ بیان کرو اپنے وہ ایسر میں ایش پڑھنے کیمرے کا بھی ہر کل وہ کمرے والی سرکار بھی بارد ہوئی ہے اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالا ہے اور اس کو بچا رہے کھو تا بیچ بس کیڑے نکالے گا یہ مرجن کیڑے کڑا ہے کیڑے والی سرکار وہ انجینئر بنا رہا کیا ہو محمد علی انجینئر کمی کو کہتا ہے میں انجینئر کے لئے کہتا ہے مالرین پر توہر اس کو خود بھی پتا ہے کیا ہو خوف کریں مرزا صاحب آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیوں ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں آپ خود کہتے ہیں کہ پبلک دھانس کی پاکستان کا تھا ہے اور آج ہندوستان کے ہر گوشے میں اس کا نام لیا جا رہا ہے وہ ہے انجینئر مرزا علی فتنوں کے بارے میں تو مجھے بھی کئی لوگوں نے جو میرے بیانات سنتے تھے اس کی پورٹس کی تھی کہ آپ یہ سنیے اس کا سنیے کالا امامہ بانتا ہے اور ہے انجینئر قرآن کی ایک آیت پڑھنی نہیں آتی بڑھا تو غلط پڑھتا ہر کسی بھی بولتا ہے اندر رابز شیعہ ہے اور لسٹ لے آکے بیٹھ جاتا ہے مسئلہ نمبر 191B 191A 191C انجینئر ہے نا یہ بھی سیڈی پڑھ کے آیا ہے نا یہ بھی سیڈی پڑھ کے آیا ہے بے خوب اسے کیا معلوم ہے وہ بھی وہی مسئلہ نمبر پہ لاکے رکھ آج دھوم مچی ہوئی ہے اس کے ویڈیوز کی اور لوگ سمجھتے کیا بولتا ہے بھائیس کیا بولتا ہے کیا بولتا ہے اردو میں بولتا ہے عربی میں کچھ نہیں آتا ہے کیسا اچھا انہوں نے یہ کہتا رہتا ہے کہ 21 سال بریلوی رہا ہوں سننی رہا ہوں کیا خاک بریلوی رہا ہوں تمہیں کیا بتا ہے قائدار بریلوی کا تو ایک دن کا منا ہو تو وہ کیا اٹھتا ہے اور کوئی ہے کیا تم سے نہا ہو بنا انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی باق ہستیوں کو اپنی گندی پلید ناباق زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا حیران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلید ہے اس کے ماننے والے اس سے مڑے پلید ہیں تو یہ رافضیت کے خدام ہے کہ حیران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بد باطن ہیں زندگی میں آپ کی زندگی میں کبھی یہ لمحہ آیا کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ صرف مسلمان ہیں یا آپ برلوی مسلمان ہیں کبھی اس کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا اور اس پہ یہ بھی سوچئے گا کہ یہ میں جملہ نبیر اسلام کے سامنے بھی ادا کر سکوں اگر آپ کی زبان اور دل دماغ یہ جدت رکھتا ہو کہ میں رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے میں برلوی مسلم ہوں تو آپ بے شک اس کو کلک کر دیں آپ کی مرسی ہے آپ فخر محسوس کریں ہمیں خوشی ہوگی کہ کون لوگ ہیں جو فخری اپنے آپ کو صرف مسلم کہنے کے لیے تیار ہیں تو اگر آپ برلوی مسلم کہتے ہیں جو بندی مسلم کہتے ہیں یہ آپ کا اپنا ضرور ہے ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن ایک بار سوچنے کے لیے تو think out of box کرنے کا تو آپ کو موقع ملے گا سرکار ٹھہر جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ طلعہ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں انعودیس کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں علیہ السلام کے خلاف خروج کو سہی سمجھتے نہیں ہیں اترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں بابت شاہی کوئی نہیں بابت شاہی